باجرہ جو پلاسٹکی ہیں اور کیل وہ بالکل فری آف کاسٹ ہی مجھے گھر سے ہی مل گئے تھے تو اس طرح آپ بھی کوشش کر کے اپنے لئے عجر و سواب کما سکتے ہیں اچھا جی آج کی ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ کیا پرندوں کو پانی یا باجرہ ڈالنا صدقہ ہے تو اس کا جواب میں آپ کو بتا دوں جس طرح انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا عجر و سواب ہے اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی صلح ملتا ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک شخص کی مغفرت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے واقعہ کچھ یوں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا اس کو راستہ میں شدید پیاس لگی چنانچہ اس نے ایک کواں دیکھا تو وہ اس کے اندر اتر گیا اور پانی پی لیا جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کتہ ہاپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے اس آدمی نے اپنے دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس لگی ہوگی جیسے مجھے لگی وہ کونے میں اترا اپنے موزے میں پانی بھرا اور اس کے موں میں ڈال دیا کتے نے پانی پی لیا تو اللہ تعالی نے اس شخص کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی لوگ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جانوروں کے ساتھ احسان کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہے ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جانوروں کو کھانا پلانا بھی نیکی ہے جبکہ ہر نیک عمل صدقہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیک کام صدقہ ہے جب کوئی شخص پھلدار درخت یا فصل اگائے تو اس کا پھل یا اناج انسانوں پرندوں اور جانوروں کے کھانے پر درخت یا فصل اگانے والے کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی کوئی پھلدار درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے پھر اس میں سے پرندے انسان اور موشی کھاتے ہیں تو وہ اس کی طرف سے صدقہ لکھا جاتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص پھلدار پودا لگائے تو اس میں سے انسان پرندے درندے یا چوپائے کھائیں تو وہ درخت لگانے والی کی طرف سے صدقہ ہے ان تمام احادیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان ہو یا چرند پرند تمام جانداروں کے کھانے پینے کا بندبست کرنا صدقہ ہے لہٰذا پرندوں کو پانی اور باجرہ ڈالنا بھی صدقہ ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو کو اتنی توجہ سے اور غور سے سنا اور دیکھا آئندہ بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم